لڑکی دوبن نہیں سکتا چھکتے چھوڑی کڑے گلے میں ہوئی زیور یہ سب لڑکیوں کا کام ہے نا پہننے گا عورتوں کا کام ہے پہلے اگر کہتے تھے نا کوئی بزدلی دکھاتا تھا اس سے کام نہیں کہتے چھوڑی پہن لے چھوڑی اب ان سب مردوں نے ثابت کر دیا کہ ہم کسی لائق نہیں چھوڑی پہنے پڑے چھکتے اس سے اور بڑا جملہ میں نہیں بول سکتا تمہارا کام یہ تھا تمہارا کام یہ تھا تمہارے چہروں پہ ڈاڑی ہوتی سر پہ ٹوپی ہوتی مسجدوں میں جا کر کے نمازیں پڑھتے قرآن کی تلاوت کرتے رو رو کر کے اپنے ماں باپ کے لئے دعائیں مغفرت کرتے امت مسلمہ کے لئے دعائیں کرتے اللہ اللہ اور موقع پڑھتا تو ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تم نعرہ نہیں لگاتے تمہارا کردار یہ کہتا ہوا ہوتا دشت دشت دریابی نہ چھوڑے ہم نے پہرے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے تمہارا کردار یہ کہتا ہوا آج شادی اگر ہو بیاؤ بڑے بڑے ڈیجے رکھے اب نچکی ہوگی اگر محلق گھوڑے ناچ رہے ہیں اس باپ نے کیوں نہیں پوچھا باپ نے کیوں نہیں پکڑا اپنے بیٹے کو یہ تو کولے مٹکا رہے ہیں کسے دکھا رہے ہیں کس کے لئے ناچ رہے ہیں گند گند گانوں پہ چھت پہ تیری بہن کھڑی ہے دیوار پہ تیری بھتیجی کھڑی ہے دروازے پہ تیری بھانجی کھڑی ہے سامنے تیری ماں کھڑی ہے کسے دکھا رہا ہے بول یہ کولے کس کے لئے مٹکا رہا ہے بے حیائی کی حد ہوتی ہے ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے اللہ کے بندوں اگر تم صدھار نہیں سکتے تو بگاڑو بھی مت میرے بھائی تمہیں خدا کا واسطہ اگر تم صدھار نہیں سکتے تو بگاڑو بھی مت یہ علماء کتنی محنت کرتے ہیں یہ کمیٹی والے اور اچھے لوگ کتنی محنتیں کرتے ہیں مگر اللہ کے واسطے بگاڑو بھی مت تم نے دیکھا ہوگا تمہارے اگر کوئی میلہ لگ جائے کچھ لگ جائے تو دس بارہ لپنگے نکمے ناکارہ کھٹارہ وہی ادھری ملیں گے جدر بسات خانے کی دکانے ہوتی ہیں اس سے یہ پوچھو تو لالی خریدنے آیا ہے تو چٹیا بندے خریدنے آیا ہے کیوں آیا ہے اس کی نیت گندی ہے یہ نیچ ہے اس کی نیت خراب ہے اس لیے گیا کہ ادھر عورتیں آتی ہیں کسی کے کونی لگ جائے کسی کے دھکا لگ جائے کسی کے چہرے پر نظر پڑ جائے اپنے بیٹے کو پکڑ کے یہ جملہ بول دینا جو میں بول رہا ہوں یا کوئی بین پول دینا یہ لپنگے جو اگر ہوں کے ہوا نظر آئے تو کہہ دینا بول جس کے تو کونی مارنے گیا اگر تیری بہن نکلتی تو تو کیا کرتا جس کے تو تھکا مارنے گیا تیری بھتیجی ہوتی تو کیا کرتا جس کو تو دیکھنے گیا تیری ماں ہوتی تو کیا کرتا دوب مرنے کو جگہ تھی ہوش میں آجاؤ نوجوانوں ہوش میں آجاؤ ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَةِ اِلَّا لِيَا بُدُونَ ہمیں جن جن اور انسان تو صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے عبادت عبادت جانتے ہو تم راستے میں جا رہے ہو اگر کوئی تکلیف دے چیز پڑی ہے اٹھا کے ایک طرف پر رکھ دی نیت اچھی ہے تو یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت مبارخ بات کے لائق ہے ایسے کام کرو میں نے پوچھا حضرت سے کہ بچوں کی تعلیم کھانے پینے کا بولے الحمدللہ تم جانتے ہو یہ چار بچے حافظ ہوئے آج میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تاہر رضا نات پڑھ رہے ہیں اور بھی علماء یہاں پر موجود ہیں سیئے صاحب ہے اچھ اچھے علماء نور الدین منظر اور بھی علماء مجھ سے اچھے سب ایک دن ان کا بھی یہی منظر تھا جو دستار آج بچوں کی ہو رہی ہیں آج پورے ہندوستان میں جاتے ہیں یہ بھی ہم بھی اور لوگ بھی جاتے ہیں کہاں کہاں پڑھ رہے ہیں جہاں جہاں یہ جائیں گے اگر جس بہن نے ایک وقت کھانا کھلایا جس بہن نے کھانا کھلایا ہے تو جہاں جہاں یہ پڑھیں گے نماز پڑھایا قرآن سنائے یا تقریر کریں جو مدرسے سے حاصل کر کے گئے مدرسے میں اس کا لگا انہیں کھانا کھلایا تو اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے انہیں سواب ملے گا تم قبر میں ہوگا تمہیں بھی سواب اس کو بولتے ہیں سواب جاریہ ایسا کام کر چھاؤ جو تمہاری زندگی بڑھ جا ہے سمجھ میں آ رہی ہیں آج کے بعد اپنے گھر کی حفاظت کرو گے بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ اب ایک بات اور رکھتا ہوں حالانکہ یہ ٹوپی کیسے ہیں میں انہی ٹوپی کو پہ دو دو ڈھائی ڈائی لنٹے بولتا ہوں مگر میں چاہتا ہوں یہ اتنی میند سے اتنے اچھے لوگ ہیں قاری صاحب اور سارے لوگ مدرری صاحب جتنے ہیں تو میں چاہتا ہوں اس کو شورٹ کر کر کے کر کر کے تم تک کچھ پیغام پچھا دیں بولو سننا چاہ رہا ہے اب سنو وہ شخص کتنا برا ہوگا کون میری بہنیں بیٹھی ہیں میں تھوڑا حلقہ کر کے بولوں گا سمجھ لینا جو اپنی ماں کے اوپر غلط نظر رکھتا ہو کتنا برا انسان ہو اس ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے بولو جو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ غلط حرکت کرے اس سے دوستی رکھو گے اسے ساتھ میں کھانا کھلا ہوگے اس سے برا انسان کون ہوگا جس ماں نے پیدا کیا جس ماں نے دودھ پلایا اب اس ماں پہ غلط نظر رکھے آپ کہو گے کہ صحیح صاحب حضرت کیسی بات کرے مگر پیارے حدیث سنو گنا جب ہم یہ حدیثیں پڑھتے ہیں قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں تو موں کو کلے جا جاتا ہے موں کو کلے جا جاتا ہے ہمیں تم سے کوئی تکلیف دشمنی نہیں ہے ایسا نہیں ہے جو ہم تمہیں ڈاٹ رہے ہیں بتاؤ اگر یہ بات ہے تمہیں نہیں بتاؤں تو کیا پنجابیوں میں جاؤں بولو تمہیں بتانا نا اب سنو کون ہے ایسا شخ اگر ہو تو توبہ کر لینا میں حدیث پڑھوں گا اور بتاؤں گا تمہیں کون ہے وہ جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے جیسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ مو کالا کرنے جیسا ہے جو اپنی ماں کے ساتھ غلط ارکت کرنے جیسا ہے ساری دنیا کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے کیا بولو نہیں ہو سکتی نا شروع سے ساری باتیں یاد کر کے جانا میں نے پہلے بتایا تھا یہ ایک رات کا مدرسہ ہے ایک رات کا مدرسہ سمجھ میں آ رہی ہے یہ سب باتیں یاد کرنا کون ہے وہ سنو سودی بیازی سود بیاز سود لے سودی بولتے ہیں سود لینے والا بیازی بیاز لینے دینے والا بیاز جانتا ہو نا بیاز میں سمجھ نہیں ہو کہیں بیاز سمجھ لو بیاز سود کتنے لوگ ہیں حضرت سود کا کام کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں مجھے پتہ تھوڑی ہے میں تو جرنل بول رہا ہوں کتنے لوگ ہیں جو بیاز کا کام کرتے ہیں گاڑی چل لیے سونا چلنا کیا کیا چلنا زمین چل لیے کیوں بیاز کے پیسے سے بیاز کا کانے والا بیاز اور سود اس کا کاروبار کرنے والا کالو سن لینا تمہارا کوئی دوست اگر ایسا ہو تو بتا دینا میرے نبی فرماتے ہیں آمنہ کے لال فرماتے ہیں سود اور بیاز جو ہوتا ہے اس کا گناہ ایسا ہے اس کے گناہ کے ستر درجے ہیں کتنے درجے بولو ستر درجات ہیں اور ایک حدیث میں تیہتر کا بھی ذکرہ ہے مگر ستر والی سنا رہا ہوں آج کے بعد حرام کا لقمہ نہیں آنا چاہیے پاس میں اب سنو اگر کوئی سود کاتا ہے یا اگر جو لیتا دیتا ہے تو سنو اس کے گناہ کے ستر درجے ہیں نبی فرماتے ہیں ان اس ستر درجوں میں اتنا بڑا اتنا بڑا ان تمام درجات میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے آمنہ کے لال فرماتے ہیں پیارے اگر مان لینا اور توبہ کر لینا کوئی ایسا ہو تو نبی فرماتے ہیں ان تمام درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ اس کا گناہ اور پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ زنا کرنا سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ مو کالا کرنا توبہ کرو کتنا برا انسان ہوگا بولو یا اللہ ہماری توبہ ہے آج کے بار اگر کوئی لقمہ حرام کا آئے آج کے بار اگر کوئی لقمہ سود اور بیاس کا آئے تو یہ تاریخی جلسہ یاد کر لینا یہ پروگرام یاد کر لینا نبی فرماتے ہیں سب در درجے ہیں ان میں سے سب سے چھوٹے والے درجے کا یہ عالم ہے اس کا کنا اور پاپ ایسا ہے ایسے ماں کے ساتھ مو کالا کرنا ماں کے ساتھ مو کالا کرنا آج کے بعد کوئی سود اور بیاس کا کاروبار تو نہیں کرے گا نبی فرماتے دے پیٹھے نابل سوی لیں اس چیز نابل سوڝے نابل سوڝے نابل سوڝے ملحครہ فی زانے اولاد خوصی اعظم حضرت اللہ مختیق خطیبہ ہندوستان نارے تبیر نارے نساق اب لوگ بیٹھ دیوٹا فارن بیٹھو بات کہاں چل لیتی زہن ہے زہن آزر ہے یاد ہے سبق میں نے کیا کہا تھا اطلب العلم من المہدی علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک خبر تک تو یہ جلسہ نہیں اس کو ایک رات کا مدرسہ بنائے لیتے ہیں دو بجے تک بیسے کمیٹی والوں نے یہ بہت اچھا کیا کہ جلدی جلسہ شروع کر دیا اور مجھے لگتا ہے اس میں قاری صاحب کی کافی مہنگ کافی کابیشیں ہیں ورنہ دو رات کے چار چار بجے دو بجے جا کر کے نمبر آتا ہے میں نے مقرر کو دو بجے اب وہی معاملہ ہو جاتا ہے مثال بول دوں تو سکتا ہے اس جگہ فٹ بیٹھے بعد میں تو سسکتی ہوئی چویا کو گوبر سمانے جیسا ہو جاتا ہے ہمارے علاقے میں جہاں ہم چھوٹے تھے تو یہ مثال بولی جاتی تھی اب آپ کی طرف پتہ نہیں کوئی اور بولی جاتا ہے سنو بعد نکلنا جاتا ہے توجہ رکھو پہلے کلمہ شریف پڑھو پڑھو لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو کون ہے نبی فرماتے ہیں بیازی بیاز اور سود اس کا جو گناہ ہے اس کے ستر اور ایک حدیث میں تہتر کا ذکر ہے اتنے دراجات ہیں ان تمام درجوں میں سب سے چھوٹا والا درجہ جو ہے اس کا گناہ اور اس کا پاپ ایسا ہے جیسے سگے بیٹے کا ماں کے ساتھ موکالہ کرنا تھا آج کے بعد کوئی حرام لقمہ کھائے گا بولو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو پھر آگے بڑھو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں مولا ہمارے گناہوں کو ماں فرما دے اب رکھو آخری بات بتا رہا ہوں آخری سننا چاہ رہا ہے پیشاب کیا بولو کوئی شخص پیشاب پیسکتا نہیں کیوں اس لیے پیشاب ناپاک ہے کوئی نہیں پیتا اور اگر کپڑے پہ لگ جائے ایک در ہم سے زیادہ ہو اب اس کو دھولنا پڑے گا سمجھ میں آ رہی ہے اگر ایک در ہم سے زیادہ تو نماز پڑھنے کے لیے اس کو پاک کرنا پڑے گا سمجھ میں آ رہی ہے اب سنو جیسے پیشاب ناپاک ہے ویسے ہی فقہ فرماتے ہیں شراب بھی ناپاک ہے شراب بھی ناپاک پیشاب اور شراب وہ کہاں کہتے ہیں دونوں ناپاکی میں برابر ہیں اب مجھے بتاؤ شراب کپڑے پر لگ جائے تو پیشاب کپڑا ناپاک ہے ایسے ہی شراب لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہے ایک درم سے زیادہ ہو تو دھولنا پڑے گا تب نماز پڑھو گے تو جب پیشاب نہیں پی سکتے تو شراب کون پی سکتا ہے شراب کیسے پیتے ہیں جسی مو سے اللہ کا نام لیا جاتا ہے جسی مو سے رسول اللہ کا نام لیتے ہو اسی مو سے شراب پیتے ہو بعض لڑکے کہتے ہیں ارے یہ تو پیر ہے ہم چم جا رہے ہیں پوڈی بنا رہے ہیں پیر پی رہے ہیں یہ تو پلوں کا چوس ہے اس میں ایلکول بھی تو ہے وہ بھی شراب ہے وہ بھی آرام ہے کان کول کے سن لینا جو پوڈی بن رہی ہے اگر عبادت میں نا لگے حرام چیزوں سے بن رہی ہے ماں باپ کی شدمت میں نا لگے وہ کسی کام نہیں آئے گی وہ بھوڈی قبر کے سانپ اور بچوں کی غزہ بنے گی اس کے کیلوں کی غزہ بنے گی بھرنا توبہ کر لینا حضرت علی سے پیار کرنے والوں حضرت امام حسن حسین سے محبت کرنے والوں اللہ سے محبت کرنے والوں قرآن کی آیت سنو اللہ فرماتا ہے ویس الونہ کا علی الخمری والمیسر قلقی ہما اسم کبھی اس آیت کے شان نزول میں کھر جا کر کے ترجمہ دیکھنا اور اس آیت کے شان نزول میں ایک چھوٹا سا حضرت علی کا واقعہ لکھا ہے علی سے محبت کرنے والوں اور جو شراب پیتے ہیں آج کے بعد یہاں سے شراب چھوڑ کر کے جانا حضرت علی کیا فرماتے ہیں حضرت علی کیا کہتے ہیں حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تعلاب ہو اس تعلام میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں یہ قرآن کی آیت کے تحت شان نزول میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہا کر تعلاب ہو اس تعلام میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تعلام کا پانی زمین میں خوشک ہو جائیں اس زمین پر گھاس جم کے آ جائے گھاس اگ آئے حضرت علی فرماتے ہیں اس گھاس کو میری بکریہ چر لے میری بکریہ کھا لے میری بکریہ پیٹ پر لے آقا علی فرماتے ہیں علی سے محبت کرنے والوں علی فرماتے ہیں علی کی ذات وہ ہے کہ ان پکریوں کا دودھ بھی نہیں پیے گا علی فرماتے ہیں دودھ بھی نہیں پیے گا اور تم علی کے جانے والے غٹر غٹر پی لیتے ہو جسی مو سے اللہ کا نام لیتے ہو رسول اللہ کا نام لیتے ہو اسی مو سے شراب پیتے ہو پیارے آج کے بعد شراب نہ پینا آج کے بعد کوئی مقمہ حرام کا مو میں نہیں جانا چاہیے جتنی باتیں میں نے بتائی ہے ان سب پہ عمل کرو گے بولو انشاءاللہ بولو انشاءاللہ سب لو بولو انشاءاللہ 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 آخری بات بتائے دیتا ہوں اور بتا کر کے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں پھر ہندوستان کا پہدرین خطیب مفتی کلفامسہ یا آپ کے سامنے ہوں گے اور ابھی تو شورابی موجود ہیں آگے پرگرام چلائیں گے ایک مرتبہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے ہم کماتے بہت ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں جاتا ہے ہم کماتے بہت ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کدھر کو نکل جاتا ہے گھر میں خیر و برکت نہیں ہے ایسے ہی ایک شخص بڑے پیر صاحب کے زمانے میں تھا جو کماتا بہت تھا گھر میں خیر و برکت نہیں تھی بی بی اور شہر میں مشورہ ہوا بڑے پیر سے دعائیں کر لیں یا کچھ دے دیں گے وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں ارے بڑے پیر صاحب ہیں بہرحال شہر چلا گیا جا کر کے بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہنے لگا آقا کماتے بہت ہیں گھر میں برکت نہیں ہوتی خیر و برکت نہیں ہوتی بڑے پیر نے تعویز نہیں دیا بڑے پیر نے دعائیں تو دی مگر کہا بیٹا تم نماز پڑھا کرو کیا کہا بولو کہا نماز پڑھا کرو وہ کہنے لگے سرکار میں نماز پڑھتا ہوں کہا قرآن پڑھا کرو کہا سرکار قرآن پڑھتا ہوں گھر والے نماز اور قرآن پڑھے کہا سرکار سب نماز پڑھتے ہیں قرآن بھی پڑھتے ہیں اللہ اللہ اتیس راہ شناتا ہے بڑے پیر نے آنکھوں کو بند کر لیا بند کرنے کے بعد کوری دیر کے بعد جب آنکھیں کھولی مسکرا کر کے کہا بیٹا جاؤ گھر کے دروازے پہ موٹا ایک پردہ لٹکا دینا اللہ اللہ چلا گیا پردہ لٹکا دیا دو چار مہینے گزرے اب تو خیر و پرکت کا ٹھکانا نہیں ہے اب تو پہلے مہتاج رہتا تھا اب مہتاج اس کے در سے اپنی حاجتیں پوری کر کے جاتے ہیں بہت زیادہ پرکتیں ہیں پھر بی بی شوہر میں مشورہ ہوا اس پردے کا معاملہ کیا ہے کیا بات ہے کہ گھر میں برکتیں ہیں نماز پہلے بھی پڑھتے تھے اب بھی پڑھتے ہیں قرآن پہلے بھی اور اب بھی پہلے بھی کماتے تھے اور اب بھی مگر اب نماز بھی ہے قرآن بھی ہے کمائی بھی ہے برکتیں پہلے نہیں ہوتی تھی اب تو اتنی ہیں کہ لوگ آجتیں پوری کر کے جا رہے ہیں بڑے پیر کی بارگاہ میں چلے گئے کہا سرکار اس پردے کا معاملہ کیا ہے اور لوگوں سنو بڑے پیر نے کیا جواب دیا ہے اس کو نصیتیں توڑ پلے کے جانا اور آسے اہد کر لینا بڑے پیر نے کہا بے کا سنو تم نماز پڑھتے تھے تمہارے گھر میں برکتیں اترتی تھی تم قرآن پڑھتے تھے برکتیں اترتی تھی تم کماتے تھے برکتیں ہوتی تھی مگر معاملہ یہ ہے تمہارے گھر کے سامنے ایک بازار لگا کرتی ہے اس بازار میں لوگ آتے ہیں اور چاہتے ہیں بازار میں آنے جانے والے لوگ بے نمازی ہوتے تھے بغیر نمازی ہوتے تھے وہ لوگ ہوتے تھے جو نماز نہیں پڑھتے تھے تم نماز پڑھتے تھے برکتیں ہوتی تھی بے نمازی ہوتی تھی جب نظر تمہارے گھر پہ پڑھتی تھی تو سارے برکتیں ختم ہوتی تھی اب ذرا سمجھو مجھے کہلے لے دو جب بے نمازی کی نظر پڑھنے سے برکتیں ختم ہو سکتی ہیں ہمارے گھر میں تو اببہ بے نمازی امہ بے نمازی دادہ بے نمازی دادی بے نمازی رات کے دو دو بجے تک موبائل چلائیں فجر کی کوئی نہیں پڑھتا موبائل پہ لگے ہوئے ہیں اگر تمہیں برکتیں اپنے گھر میں کرانی ہیں فجر کی ازان ہو بچوں کو اٹھا دو چلو مسجد میں بچیوں کو اٹھا دو حضور بنا کے قرآن پڑھو تم آؤ تو قرآن پڑھتی ہوئی ملے پھر دیکھو تمہارے گھر میں فرکتیں بھی ہوں گی رامتیں بھی ہوں گی اپنے آپ کو سفلو اپنے آپ کو سفلو انشاءاللہ 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 کامیابی تمہارے قتم آپ کو سفلو کیا بابا سفلو آج کے بعد اتنے اچھے ہو جاؤں اتنے پیارے ہو جاؤں اتنے پیارے ہو جاؤں لوگ تمہاری مسائلت دیا کریں ایک دوسرے میں اتفاق پیار پیشانی پہ مسکراہت ہو ادھر سے جاؤ تو سلام ادھر سے آتا سلام آپس میں بیر محبت چیرے پہ ڈاڑی ازاق نو تو ایسا لگے کہ پورا سال رمزان کی مہینہ سمجھے ایسے تمہاری دکان ہے چھوڑ دو جاؤ نماز پہ جہاں سے فرکتیں ملتی ہیں کامیابی ملتی ہیں وہ دروازیں تم نے بند کر دیا دکان کھولے بیٹھے اب سے نہیں پندرہ سو سال سے تم ازان سن رہے ہو ازان کا مطلب جانتے ہو اللہ سب سے بڑا اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد اللہ کے رسول ہے ہی علی السلام آؤ نماز کی طرف ہی علی الفلح آؤ کمیابی کی طرف تم دکان کھولے بیٹھے نبی کے سمانے سے موزن پانچ وقت میں کہتا ہے آؤ کمیابی کی طرف اور تم کھیت پہ جا رہا ہے یا ہمارا کھیت نہ بگڑ جا پہلے نماز پڑھو تب تو کان تمہاری چلے گی نماز پڑھو تب تمہارے کھیت میں ہری آلی آئے گی نماز پڑھو تب تمہارے دل میں محبت اور نور آئے گا نماز پڑھو شیطانیت سے بچتے ہوگے کسر آؤ گے کامیابی پانچ وقت اعلان ہو کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جان اعلان ہوتا ہو ہمارا مذہب ایسلام مسجد سے موزن اعلان کرتا ہی آلی آجائے کامیابی کی طرف آسان ہو رہی ہے بھاگریا مسکوری گر میں بھاگریا آسان دکان کھول لیں بھاگریا زورگرم کھیت میں ابھی دھان لگے دھان میں کیوں لگے گئے سوستہ پڑھے کیوں گے اگر تنہیں کامیابی کا دروادہ چھڑھ دی نماز پڑھو پھر اس کے بعد کام کرو پھر دیکھ لینا پھر دیکھ لینا یارے بہت اچھے ہو جاؤ چیرے پہ سر پہ ٹوپی مسجدوں کو آباد کرو اپنی پریشانیوں کو آباد کرو تمہیں دیکھ کر کے لوگ کہے اپنے نہیں غیر کہے کہے واہ جب مسلمان اتنا اچھا ہے تو ان کا اسلام کتنا اچھا ہوگا جب قرآن پڑھنے والا اتنا اچھا ہے تو ان کا قرآن کتنا اچھا ہوگا جب نبی کا غلام اتنا اچھا ہے تو پھر نبیوں کا امام کتنا اچھا بات ہے کیا بات ہے سب لوگ گواہ بنا کر کے توبہ کرتے ہو تو غلط تحییو تو سب لوگ پرے ساتھ کو توبہ بڑھو کری استغطراللہ ربی من کلی زنبی وعتوب الی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ وما علینا اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ